یرمیہ بیالی سباب تب سب فوجی صدار اور یوہنان بن خری اور یزنیہ بن حوسیہ اور ادنہ و عالی سب لوگ آئے اور یرمیہ نبی سے کہا تو دیکھتا ہے کہ ہم بہتوں میں سے چند ہی رہ گئے ہیں ہماری درخواست قبول کر اور اپنے خداوند خدا سے ہمارے لیے ہاں اس تمام بقیہ کے لیے دعا کر تاکہ خداوند تیرا خدا ہم کو وہ راہ جس میں ہم چلیں اور وہ کام جو ہم کریں بتلا دے تب یرمیہ نبی نے ان سے کہا میں نے سن لیا دیکھو اب میں خداوند تمہارے خدا سے تمہارے کہنے کے مطابق دعا کروں گا اور جو جواب خداوند تم کو دے گا میں تم کو سناؤں گا میں تم سے کچھ نہ چھپاؤں گا اور انہوں نے یرمیہ سے کہا کہ جو کچھ خداوند تیرا خدا تیری معرفت ہم سے فرمائے اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو خداوند ہمارے خلاف سچا اور وفادار گواہ ہو خواہ بھلا معلوم ہو خواہ برا ہم خداوند اپنے خدا کا حکم جس کے حضور ہم تجھے بھیجتے ہیں مانے گے تاکہ جب ہم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کریں تو ہمارا بھلا ہو اب دس دن کے بعد یوں ہوا کہ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا اور اس نے یوہنان بن کری اور سب فوجی سرداروں کو جو اس کے ساتھ تھے اور ادنا اولا سب کو بلائیا اور ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا جس کے پاس تم نے مجھے بھیجا کہ میں اس کے حضور تماری درخواست پیش کروں یوں فرماتا ہے اگر تم اس ملک میں ٹھہرے رہو گے تو میں تم کو برباد نہیں بلکہ عباد کروں گا اور اکھاروں گا نہیں بلکہ لگاؤں گا کیونکہ میں اس بدی سے جو میں نے تم سے کی باز آیا شاہ بابل سے جس سے تم ڈرتے ہو نہ ڈرو خداوند فرماتا ہے اس سے نہ ڈرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہ تم کو بچاؤں اور اس کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور میں تم پر رحم کروں گا تاکہ وہ تم پر رحم کرے اور تم کو تمہارے ملک میں واپس جانے کی اجازت دے لیکن اگر تم کہو کہ ہم اس ملک میں نہ رہیں گے اور خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانیں گے اور کہو کہ نہیں ہم تو ملک مصر میں جائیں گے جہاں نہ لڑائی دیکھیں گے نہ تری کی آواز سنیں گے نہ بھوک سے روٹی کو ترسیں گے اور ہم تو وہیں بسیں گے تو آئے یہودہ کے باقی لوگوں خداوند کا کلام سنو رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر تم واقع مصر میں جا کر بسنے پر آمادہ ہو تو یوں ہوگا کہ وہ تلوار جس سے تم ڈرتے ہو ملک مصر میں تم کو جا لے گی اور وہ کال جس سے تم حراسہ ہو مصر تک تمہارا پیچھا کرے گا اور تم وہیں مرو گے بلکہ یوں ہوگا کہ وہ سب لوگ جو مصر کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر رہے تلوار اور تال اور وبا سے مرے گے ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا اور نہ کوئی اس بلا سے جو میں ان پر نازل کروں گا بچے گا کیونکہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میرا کہر و غضب یرشلم کے باشندوں پر نازل ہوا اسی طرح میرا کہر تم پر بھی جب تم مصر میں داخل ہوگے نازل ہوگا اور تم لانت و حیرت اور تان و تشنی کا باعث ہوگے اور اس ملک کو تم پھر نہ دیکھو گے آئے یہودہ کے باقی ماندہ لوگو خدا میں نے تمہاری بابت فرمایا ہے کہ مصر میں نہ جاؤ یقین جانو کہ میں نے آج تم کو جتا دیا ہے فیل حقیقت تم نے اپنی جانوں کو فریب دیا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہہ کر بھیجا کہ تُو خداوند ہمارے خدا سے ہمارے لئے دعا کر اور جو کچھ خداوند ہمارا خدا کہے ہم پر ظاہر کر اور ہم اس پر عمل کریں گے اور میں نے آج تم پر یہ ظاہر کر دیا ہے تو ابھی تم نے خداوند اپنے خدا کی آواز کو یا کسی بات کو جس کے لئے اس نے مجھے تمہارے دمیان بھیجا ہے نہیں مانا اب تم یقین جانو کہ تم اس ملک میں جہاں جانا اور رہنا چاہتے ہو تلوار اور کال اور وبا سے مرو گے